ہمیں وقت دیا اور خود یہ چاہا کہ وہ فلسطین کی اور غازہ کی موجودہ صورتحال اور وہاں جو بپا ظلم اور بربریت ہے اس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں اور خاص طور پر ان کی جماعت اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے وہ بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کے اور قائد کے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں سو ہم نے مختلف نکتہ نظر شامل کیے لیکن پاکستان عوامی تحریک کی قیادت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ہم شکریہ کے ساتھ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ہر دو چار برس بعد اسی طرح کی صورتحال اُبھر کر ہمارے سامنے آتی ہے کئی دہائیاں گزر گئیں ہم نے دیکھا کہ پتھروں سے ٹینکوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بچے آج اب اسی انداز میں بربریت جاری ہے میزائل داغے جارے ہیں راکٹ داغے جارے ہیں گھر میں اسمار ہو رہے ہیں مسجن شہیر پی جارے ہیں معصوم بچوں کی لاشیں ٹیلیویشن سکرین پر ہم دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے کس زاویے سے آپ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں اس پوری صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ بہت بڑا مجرم ہے ادارے کا قیام اس لیے عمل میں آیا تھا کہ یہ بین الاقوامی سطح پر امن آدم کو بحال بھی کر سکے حسب ضرورت قائم بھی کر سکے اور جہاں انٹرنیشنل ڈسپیوٹ سے ہیں ان کے پیس فل سیٹلمنٹ کا یقینی طور پر عمل درامت کر سکے لیکن اس ادارے کو میں کہوں گا مکمل طور پر ان امور میں ناکامی ہوئی ہے وہ بعض طاقتور طاقتوں کے ہاتھ میں کھلونا بنا ہوا ہے خاص طور پر جن کے ہاتھ میں ویٹو ہے اور ویٹو نے کلیتاں طاقت کے توازن کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے اقوام عالم میں کمزور قوموں کی کوئی حیثیت اس پریڈ فارم پہ نہیں رہی ہے یہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ بنیادی طور پر یو این نو نے اپنی بے شمار قراردادوں کے ذریعے حل کر دیا تھا اور دونوں ریاستوں کے حقوق کو تسلیم کر لیا تھا اور دونوں ریاستوں کے قیام ان کی بقا اور ان کی لیگل کونسٹیچوشنل اور انٹرنیشنل ایگزسٹنس کو تسلیم کر کے ان کی حدود کو متین کر دیا تھا مگر بدقسمتی ہے کہ یونائٹیڈ نیشنز کے ادارے اور طاقتور قومیں اپنی قراردادوں پر آئی تک عمل نہیں کر سکے اگر ان کا ایک سپاہی کہیں مارا جائے ان کا کتہ مارا جائے تو اس پر یہ بڑی طاقتیں اتنی سیخ پا ہوتی ہیں انہیں امن عالم خطرے میں نظر آتا ہے انہیں انسانی حقوق پر ڈاکہ زنی نظر آتی ہے اور یہ بڑے پیس فل وہ کردار بن کے اپرتے ہیں شور مچاتے ہیں مگر کیا فلسطین کی سرزمین کے بچے انہیں اپنے کتوں اور جانوروں سے بھی کم تر نظر آ رہے ہیں وہاں پچاس سال سے زیادہ بے گناہوں کا خون بے رہا ہے ریاستی دہشتگردی ہو رہی ہے سو سے زیادہ قراردادیں مسترد ہو گئی ہیں بیٹو کی نظر ہو گئی ہیں اسرائیل جب چاہتا ہے سیکیورڈی کانسل کی قرارداد پر عمل درامت کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اقوام عالم میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو روک سکے طاقت کا توازن کلیتاں بگڑ چکا ہے ایک طرف پتھر ہیں چھوڑی مندوکیں ہیں دوسری طرف ڈینک ہیں تیاریں ہیں نیوکلئر طاقت ہیں اور حالیہ حملہ جو غزہ پر ہوا ہے اس میں ایک سو ساٹھ کے قریب حلاقتیں ہو چکی ہیں خود اسرائیل اور فلسطینی دونوں ذرائع کے مطابق دوست اور دو تہائی سے زائد شہری شہید ہو چکے ہیں یعنی قومی املاک کا نقصان ہو چکا ہے مگر اس حملے کے روکنے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو رہی یونائٹڈ نیشن یا یا اس کی ایک اس کا کوئی ایک ادارہ محض قرارداد پیش کر کے خاموش ہو جاتا ہے اور مجرمانہ خاموشی اس پر کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ اس پر عمل درامت کرانا بھی ان کی ذمہ داری ہے یا نہیں صحیح وقت کم ہے آئر لینڈ سے لے کر کمبوڈیا اور دنیا کے بے شمار ممالک ہیں جہاں انہوں نے امن بحال کرنے کی افواج بیجی نائن تیز میں بیجی سن دوہزار تین دوہزار چار میں بیجی جنہوں نے اپنی عالمی طاقت کے ساتھ امن بحال کیا اور جنگ کی آگ کو بجایا کیا یہ عالمی طاقتیں اسرائیل اور فلسطین کے بورڈر پر پیس میکنگ فورسز کا تعینات نہیں کر سکتی کیا اقوام عالم کا فریضہ نہیں ہے کہ وہاں بین الاقوامی طور پر امن قائم کرنے کے لیے بداخلت کی جائے اور بورڈر پر عالمی افواج کو متین کیا جائے جو امن کو بہر صورت قائم کریں اور جس سمت سے خواہ وہ اسرائیل ہے یا فلسطین یا غزہ میں انسانی بنیادوں پر عالمی امن کی بنیادوں پر غیر جانب دارانہ بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں جس سمت سے امن کی خلاف ورزی ہو اس کے خلاف کاروائی کی جائے یہ یو این نو صرف ڈائیالوگ کا کلپ بن کے رہ گیا ہے گپ شپ کا کلپ اس کی کوئی احسیت نہیں رہی ہے اقوام عالم کو چھوٹی قوموں کو آواز بلند کرنا ہوگا یہ سراسر ایکسپلوائٹیشن ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے کب تک نہتھے فلسطینی بچے اگر کسی نے ایک آدمی زیادتی بھی کر دی تو کم سے کم جوابی کاروائی اور اس ہونے والی زیادتی میں توازن کا گریویٹی کا اور اس توازن کا جائزہ تو لیا جائے اتنی بڑی ریاستی دہشتگردی کا جواز کیا ہے اتنی بڑی کولیکٹیو یوز اوف فورس کا جواز کیا ہے ایک چھوٹی سی خلاف ورزی کے مقابلے میں کم سے کم یعنی جزا اور سزا کے درمیان بھی ایک اصول ہوتا ہے اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ماس نے اسرائیل کا خیال ہے کوئی راکٹ پر حملہ کیا تھا تو اس کی جوابی کاروائی بھی کوئی حد کوئی لیمٹ کوئی گریویٹی ہونی چاہیے کوئی بیلنس ہونا چاہیے افسوس یہ ہے کہ کوئی ادارہ نہیں رہا نہ یورپ کی سرزمین پر یورپ بھی چیختہ ہے انسانی حقوق کے لیے یورپی پارلیمنٹ پر ہیومن رائیس کی بات ہوتی ہے یونائیٹڈ نیشن میں ہیومن رائیس کی بات ہوتی ہے مگر جب اسرائیل اور فلسطین کا میٹر آتا ہے تو ہیومن رائیس کی بات کرنے والے اور امن عالم کی بات کرنے والے کیوں نینس ہو جاتے ہیں خملت کی یہاں یہ لاشیں ان کو نظر نہیں آتی لہذا یہاں اثر نو اس ادارے کی ترتیب نو کی ضرورت ہے اس کے اندر طاقت کے توازن کو قائم کرنے کے لیے ایک نئی صفبندی کی ضرورت ہے اور جب تک کمزور مظلوم قومیں نہیں اٹھیں گی اپنا حق نہیں مانگیں گی کوئی شخص اپنا حق ان کے چولی میں نہیں دے گا نہیں شک ہم فلسطین اور غزہ کے مظلوموں کے ساتھ ہیں پاکستان عوامی تحریک نے فیصلہ کیا ہے کہ ان قریب وہ جو عورتیں شہید ہوئی ہیں اور بچے ہم خواتین کا پر امن احتجاج کرنے والے ہیں ان قریب ڈیٹ ایناؤنس کر کے پر امن احتجاج کریں گے اور اقوام عالم کو متوجہ کریں گے اور یومن رائٹس ارگنائزیشنز کو متوجہ کریں گے اور یو این نو کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے ہماری امریکہ کی پاکستان عوامی تحریک کی تنظیم یونائٹن نیشن جا کے احتجاج کر رہی ہے صحیح اور تمام مغربی ممالک کے جو ان کے ہائی کمیشنز ہیں اور امبیسیز ہیں ان کے سامنے یاداش پیش کریں گے تاکہ ان کے ضمیر کو جنجوڑا جائے کہ خدا کے لیے بے درے ایک طریقے سے اجتماعی انسانی قتل کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں بلکل درست یہ بڑا واضح لائے حمل پاکستان عوامی تحریک کی حد تک کم از کم سامنے آ گیا آپ نے اخوام متحدہ کی بات بھی کی مغربی ممالک کا ذکر بھی ہوا لیکن اگر عالم اسلام پر ایک نظر ڈالی جائے بے حیثیت امت مسلمہ ہم جو کردار اس مسئلے کے حل کے لیے ادا کر سکتے تھے وہ ہم نے کس حد تک ادا کیا یا کیا کر سکتے ہیں سلسلے میں اور بطور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم جو کر سکتے تھے پچھلے پچاس ساٹھ برسوں میں کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں یا میں عالم اسلام پہلے کرلوں سر آمن اسلام کا سب سے بڑا ادارہ اس وقت OIC ہے جی OIC بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں ایک تماشا ہے ایک تماشا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کی کیکٹکے کی حیثیت نہیں رہی OIC اپنی فادیت کھو چکا ہے اس کی حیثیت بڑے آقاؤں کے ایک نوکر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اس کا فرض تھا کہ اپنی آواز بلند کرتا اتجاج کرتا یورپین پارلیمنٹ میں بھی جاتا یونائٹڈ نیشنز میں جاتا اور اتنا پرزور اتجاج کرتا چھپن ممالک کا نمائندہ ادارہ ہے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے چھپن ممالک کی آواز مشترکہ بہت بڑی طاقت رکھتی ہے OIC بھی بیکار ادارہ ہے اس سے کوئی توقع عالم اسلام کے حقوق کی حفاظت کی نہیں کی جا سکتی اور ایک اور عرب ملکوں میں موتمر عالم اسلامی بھی بنی ہوئی ہے ایک رابطہ عالم اسلامی بھی بنا ہوا ہے یہ صرف کھانے پینے کے ادارے ہیں ایاشی کے ادارے ہیں اور یہ سب مغربی سامراج کے غلام ہیں یہ ادارے رابطہ ہو یا موتمر ہو یا OIC یہ سپوکس پرسن ہیں عالمی طاقتوں کے عالمی سامراج کے ان کی اپنی کوئی ایسیت نہیں رہی ہے یہ اپنی بادشاہتوں کی حفاظت کے لیے خلانی کا کردار ادا کر رہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عالم اسلام کو امت مسلمہ کو اور عالم اسلام سے ہٹ کر پوری ہیومینٹی کو ہیومن ورلڈ کو ایس سے ویس تک ایم کالنگ آل ہیومن نیشن آل ویک نیشن اگر وہ مسلم ورلڈ اگر وہ نون مسلم ورلڈ جب یہ نہاں مانگی not ٹھے یہ بڑی تaph enf placing اسی کے لیے مانگی بڑی ترہائیں یہ ہوئے مانگین بڑی ترہائیں اگر میں جانبی ہے تروریزیم ہے معاوант مزیدانی فیمین ایسا ہے یہ سیجارہ سر محقوں کی یہ سیجارہ کمیرہ جارہ جانبی پر ہمی جما پہلے جمعی طرح مسلم Built مسلم سنت جمعی احراج ڈیسی جب متعوری بذارہ انتہانی انتہانی جب ہمی جوا پہلے اگر اگر اسمائی رسالوں سے یہ کہ ان وہ پڑی ہے اور تجھے آپ کے دور ، اٹھے اور بھی سبا کیا رہا بہت شایئی کرتے ہیں پیدا پہنچکے لکہ عبر پر مانکانی میں جو ہمیں کافی شرحات کو براہ سکتا ہے ہمیں سمائیں اللہ الرہنگ کے لئے کی سیجنے میں ٹھیک ہے جو ہے۔ جو ہماری مٹھ کرنے پیدا ہے ہمیں اس لئے کرنے کے دور پر ملتکہ کو مکنشہ دکھا ہوں ، وہ اس میں معالی اجیسے بھی پر ملتکہ بناس پر ملتکہ ہیں۔ allowed to be continued صحیح درست